موسیقی اسلام علیکم ناظرین پکڑ پورم میں رضوان وٹو آپ کی خدم میں حاضر ہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے مجودہ صورتحال میں بجٹ پیش کر دیا گیا ہے عوان میں بھی حل چلی مچی ایک دفعہ پر پھر تھوڑے یہ معاملہ تیہ شدہ جو تھی ہے وہ حل ہو گئے جب شرائط پوری ہوگی تو پارلیمنٹ میں دوبارہ جو ہے پپل پارٹی کے جو میمبر تھے وہ آگئے اور آپوڈیشن نے بھی جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا تو کافی شور کیا اور وہاں کافی محول بنا کے ایسا بھی کہ بجٹ میں جو عام لوگوں کے جو ہیں بجٹ عوام دوست ہوتا ہے عوام دوست نہیں بلکہ عوام دشمن تھا اور باہر پارلیمنٹ کے باہر بھی اتجاج کیا گیا پر یہ ہے کہ حکومتی بینچوں نے ان سے بیٹھ کر معاملہ تیہ کیے اور وہ اتجاج بھی ختم ہو گیا تو آج اسی پر بات کریں گے بجٹ کی حوالے سے ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں میں ان کا تعرف کرواتا ہوں ڈاکٹر محمد ارشد سی او گو سیا انٹرنیشنل پرائیویٹ لیمٹیڈ اسلام علیکم ساتھی موجود ہیں انجینئر ورسیم جمعہ السلامی راولپنڈی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب میں گفکو کو آغاز آپ سے ہی کرتا ہوں کہ آج جو ہارٹ ایشو ہے وہ بجٹ کی حوالے سے ہی ہے جو ٹیکس کی برمال کی گئی ہے اس میں عوام کا جو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جو بجٹ عوام دوست ہوگا لیکن جب بجٹ پیش ہو جاتا ہے تو وہ عوام دشمن ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں اتنے ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں اس میں اکثریت دیکھی جائے تو شرافیہ نے جو ہیں اپنے جو ہیں معاملات کم نہیں کیے انہوں نے اپنے وہی بجٹ رکھا ہے جو عام لوگ ہیں انہوں پہ مزید ٹیکس لگا دیے گئے ہیں دار سب اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب عطا صاحب بہت ہی اچھا آج تو پوری پاکستان میں اسی پہ ڈسکس ہو رہی ہے جو بھی چینل لگائیں جو بھی آدمی کاروباری ہے سب اس پہ ڈسکس کر رہا ہے مگر دراصل صورتحال یہ ہے کہ جب تک کسی ملک کو انکم نہ ہوگی تو ملک کیسے چلے گا پہلی تو یہ بات ہے مگر گورنمنٹ نے جو ابھی بجٹ اسمبلی میں پیش کیا ہے انہوں نے آپس میں ایک اتنا برا تاثر دیا ہے پبلک کو پبلک دیکھ کے یہ محسوس کر رہی تھی کہ انہوں نے جو پیش کیا یہ انہوں نے خود ہی پسند نہیں کیا تو پبلک کیا پسند کرے گی شروع سے لے کر اب تک جترہ بھی بجٹ کے معاملات ہوتے ہیں یہ غریب کے اوپر ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے ہمیشہ جو جتنے کھاتے پیتے ہیں یا بیرو کریٹ ہیں یا یا بزنسمنٹ ہیں ان کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جاتا اب جو صورتحال ہوئی ہے اس کے ساتھ جگیزہ جو ہیں ان پہ بھی کبھی گورنمنٹ کی وہ توجہ نہیں ہوئی کہ ان سے بھی ہونا تو یہ چاہیے کہ امیر لوگوں سے پیسہ لے کے غریبوں تک سہولتیں دی جائیں بجٹ کا تو یہ ہی ہوتا ہے نا طریقہ کار ہر انسان اپنے گھر کا بھی بجٹ بناتا ہے ایک وقت آتا ہے اس کے پاس پانچ پانچ چھے گاڑیاں ہوتی ہیں ایک وقت آتا ہے اس کی ضرورتی دو ہے دو رکھتا ہے تو ہمارے جتنے بھی اخراجاتے ہیں یا ہم مراد دیتے ہیں یا بیرو کریٹ کو یا سیاسی آدمیوں کو اس کے کمی کی جانی چاہیے پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ جو ابھی انکم ٹیکس نہیں دیتے ان کو انکم ٹیکس میں شامل کرنا چاہیے بجائے اس دے کہ جو دے رہے ہیں ان کے اوپر ہی آپ اور بوجھ ڈار رہے ہیں ان جب آپ بوجھ ڈار رہے ہیں دوسرے جو نہیں دے رہے ہیں وہ اسی لیے نہیں وہ شامل ہوتے کہ جو دے رہے ہیں ان کا یہ حشر ہے ان کے اوپر اور مزید دباؤ پڑھ رہے ہیں ہم یہ لوگ کیش پیڈ لینڈین کرتے ہیں اور یہ بچے رہتے ہیں میں نے دیکھا مختلف ملکوں میں مگر جب تک حوام مخلص نہ ہو حکومت اس کا اچھا ریزلٹ نہ دے تو یہاں مسائل ہوتے ہیں میں نے دیکھا جپان میں مختلف لوگ سے پرائیویٹ کام کراتے ہوئے ان کے پاس ایک بک ہوتی ہے جو رسید کاٹ کے دیتے ہیں ہم میں مسائل کے طور پر کسی سے کام کر رہا ہے کام کر رہا ہے تو اس نے اس کی رسید دیا ہے مجھے اور رسید دینا کا مقصد ہے کہ وہ ہر مینے پندہ دن بعد آپ نے جتنی انکم ہوتی ہے وہ جتنا باہر کام کرتا ہے پرائیویٹ کرے یا گورنمنٹ کا کرے یا کہیں بھی کرے اور کام کرنے اور کروانے آلے کے درمیان ہی یہ بات ہوتی ہے مگر وہ اتنی عوام مخلص ہے کوئی گورنمنٹ کہے نہ کہے انہوں نے اس طرح ایک ذمہ داری کا ساس عوام میں ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کو ٹیکس دینے تو پھر گورنمنٹ کا بھی یہ کام ہے ان کو پبلک کو سہولتے دیتی ہے میڈیکل سہولتے ہیں پڑھائی کی آپ سوچ نہیں سکتے کہ جتنا وہ ایجوکیشن پہ وہ خرج کرتے ہیں بچوں پہ کرتے ہیں روڑوں پہ کرتے ہیں وہ ہر لحاظ سے جتنی بھی وہ پبلک کو سہولت دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں تو جب سہولت ملتی ہے تو پھر عوام کا بھی وہ ٹیکس دینے کو دل چاہتے ہیں جی جی ڈاٹ سب آپ کے کہنا کا مقصد ہے کہ عوام بھی عوام کو بھی چاہیے ٹیکس دینے چاہیے اگر عوام ٹیکس دیتی ہے تو حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنا جو فرض ادا کرے عوام کو سہولتیں دے ان کے کاروبار جو ہیں ان کی دیکھ بال کرے اور جو ان کے مسائل ہے حل کرنی کوشش کرے انجینی وسیم صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں جس طرح بجٹ پیش کیا گیا آپ پوڈیشن کہتی ہے ہم سے مشاورت نہیں کی گئی پھر حکومتی بینچ ہے وہ کہتے ہیں ہم سے مشاورت نہیں کی گئی اب یہ بجٹ بنا کیسے اب حکومت کہتی ہمیں بھی نہیں پڑا کیسے بجٹ بنایا اور جو ان کے ساتھ اتحادی جمعاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے بھی مشاورت نہیں کی گئی یہ بجٹ پیش کر دیا گیا اور پھر جس دن بجٹ پیش کرنا تھا اس بگر یہ تنازیہ کھڑا ہو گیا کہ ہم سے مشاورت نہیں ہوئی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رضوحان بھائی پہلے تو آپ کے شکریہ بجٹ دیکھیں جی ہمیشہ سے یہی چکر رہتا ہے کہ جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے اپوزیشن اس کی مخالفت کرتی ہے جی جی شروع دن سے جب بھی بجٹ پیش ہوئے ہیں ٹیکسز ہمیشہ ٹیکسز لگائے جاتے ہیں ٹیکسز لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے ارننگ ہو اور عوام پہ لگائے جی جی لیکن ہمارے جہاں پہ ٹیکس لے تو لیا جاتا ہے لینے واپس نہیں دیا جاتا ہے جس کے وجہ سے بھی ڈاٹر صاحب نے بات کی کہ عام لوگ اس چکر میں یا ٹیکس دینے میں کتراتے ہیں جی جی لیکن نظر نہیں آ رہا نا جب ٹیکس ہم جو دیتے ہیں لوگ دیتے بھی ہیں نا ابھی جس طرح انہوں نے ڈاٹر صاحب میں بات کی کہ ہمارے ہی دنہ جو بڑے بڑے جس طرح جماعت اسلامی ہیں میشہ سے چگیڑ دار اور سنتکار کے میشہ خلاف کی ہے کہ ان سے پیسہ لے کر نیچے عوام پہ لگایا جائے لیکن اس دفعہ بچر میں وہی معاملہ ہوا ہے کہ چھوٹے طبقے پہ ٹیکس لگا دی گیا چھوٹے کاروباری بندے پہ ٹیکس لگا ہے لیکن جو بڑے سسٹم ہیں بڑے لوگ ہیں ملوں کے مالک ہیں یا فیکٹری ہیں یا زمیندار ہیں ان پر ٹیکس نہیں لگایا گیا اس کا کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے لوگ جو ہیں نا وہ پیس جاتے ہیں اب ایک بندہ اب چار ارب روپیہ ابھی وہ میرا جماعت اسلامی آفر نہیں میرا مرمان صاحب نے پیچھے کہا کہ چار ارب روپیہ امیر طبقے نے ٹیکس جمع کر رہا ہے اور چار سو ارب روپیہ غریب نے ٹیکس جمع کر رہا ہے تو آپ دیکھ لیں فرق کتنا آ رہا ہے تو جب تک یہ ٹیکس عوام پہ لگتا ہو نظر نہیں آئے گا تب تک لوگ اس میں دینے میں کت رہیں گے ابھی ٹیکس جس طرح ابھی ہم نے شروع میں کہا کہ نو لیگ اور پیپل پارٹی کہتے ہیں ہمیں ہاں بجٹ گا ہوں اب کوئی ایک دن میں تو تیار نہیں ہوا نا ہم ہوتا تو اس لیے کہ اب جب بجٹ ہو رہا ہے اگر نو لیگ آپ کے ساتھ پیپل پارٹی کے ساتھ ہوتا ہوتا ہوں نہیں کہا رہی تو بجٹ سے پہلے اوپن ہو نا جی جی کہ ہم سے پوچھا بیار بجٹ تیار ہو رہا ہے پھر جب بجٹ والے دن بجٹ پیش ہوا شور شرابہ کیا وہ ان کے تحفظات ہوئے پھر ہوسائٹ ہو گئے ڈار سب بالکل میں ڈار سب آپ کی طرف آتا ہوں بجٹ تو پیش ہو گیا اور عوام کے مسائل وہیں ہیں مجود ہیں پہلے تو کسان کے ساتھ زیادتی کی گئی اب وہ مزید جو چیزیں ہیں جس طرح بھی کوئی کاروبار بھی جب ترقی کرتا ہے جب چلنے لگتا ہے تو اس کو اس پہ مزید ٹیکس لگا دی جاتے پھر ہمارے ادارے یہ بھی کہتے ہیں ہم نے کوئی ادارہ ایک نہیں اس کو چھوڑ نہیں دی ہم نے سب برابری پہ ٹیکس لگائے ہیں کیونکہ یہ جو فنانس منسٹر صاحب یہ انہوں نے بڑی واضح کہا کہ ایسا کوئی سمجھے کہ ہم نے ایک ادارہ بند کر دی ہے اس پہ ٹیکس زیادہ لگا دی ہے ہم نے سب بلا تفریق سب جو ہے سسٹم ان پہ ٹیکس ریل سٹیٹ کی بات کریں تو اب ریل سٹیٹ ایک ترقی کر رہا تھا ایک آگے بڑھ رہا تھا اب ان پہ مزید ٹیکس لگا دی جئے ہیں تاجر برادری بھی اس پہ اتجاج کر رہی ہے اور ریل سٹیٹ کے لوگ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تو ٹیکس لگا دی ہے ہم سے بھی نہیں پوچھا گیا ہم ٹیکس لگا دی گئے دراصل اللہ وٹو صاحب یہ جو ہے نا ریل سٹیٹ کا آپ نے یا بیلڈر رہے ہیں یا کوئی اس پہ اگر بات میں ایک مسائل ہی دیتا ہوں ایسے ہی ہے جیسے ایک مریض چار سال سے بمار پڑا ہوا ہے اور اس کو مختلف قسم کی ڈھوسیں دی جا رہی ہے اور اس کو ٹیک دی ہوئی ہے کوئی حال نہیں ہے بیسے جو جس طرح ٹیکس کی برمار ہوئی ہے یار پہلے آپ اس قابل کریں کسی بھی بھیک میں کو چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو جی جی بلکی فیلڈ ہو یا کس کاشکاری کی ہو یا کوئی اپنا یہ بلڈر بلڈر اچھا دار صاحب اسی میں ایک ایک سوال ہو رہا ہے ایک ایگرو فارمنگ کی بات کی جاتی ہے یہ اسی میں سوال ہے آپ کسی بات اچھا چائنہ سے لوگ مگوا کر جو ہے سرحی لاکھوں میں وہاں ایگرو فارمنگ کی جاتی ہے پاکستان میں کسان موجود نہیں ہے ان کو اگر سہولتیں دی جائیں ٹریکٹر دی جائیں مشینری دی جائیں وہ کام کرے اس کے بارے بھی تھوڑا سا ایڈ کر دیجئے گا نہیں وہ پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم ای ایم ایم سے پیسہ لیتے ہیں جی 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 جس نے پیسہ لینا ہے اس نے یہ پیسہ دینے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میں کیا ان کو ان سے واپس لینا ہے دینے کی پوزیشن میں ہے جی جی نہیں وہ اس لیے وہ اتنی اے کڑی شرائط ہمیں محسوس ہوتی ہیں یہ تو ایک کامن بات ہے کہ اگر میرے سے کوئی میرا عزیز پیسے مانگتا ہے تو وہ ایک ترہاد آ رہا ہے اگر وہ میرے میرے سے پیسے اتنے مانگ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کبھی واپس نہیں کرے گا تو میں یاد انکار کرتوں گا اگر دوں گا تو اتنے دوں گا کہ یہ کم کم مجھے کسی طریقے سے واپس کر دے تو یہ گورنمنٹ کے بھی معاملات ہیں اگر انہوں نے آئی ایم ایف والوں نے پیسے دیا ہے تو انہوں نے اپنا آدمی سے بجٹ بھی اپنی نگرانی میں ہی بنوانا تھا تاکہ ہمیں پیسے ریٹرن واپس ہو سکے وہ یہ کسی گورنٹی کی بھی تھوڑا دیا جاتا ہے کرزہ یہ جب لیا جاتا ہے وہ جو دینے آل آتا ہے وہ یہ دور دیسی سے کام کرتا ہے سوچتا ہے کہ میں انہیں واپس کے سرے لینا ہے باقی نہیں دیکھیں ہمارے ملک میں اللہ کے فضل و کرم سے میرے خیال کے مطابق چالی پینٹالی پرسنٹ زری زمین ہے جی جی چالی پینٹالی پرسنٹ بے شمار ایسے لوگ ہیں سوسیٹیاں ہیں جنہوں نے زری زمین کا سطح اناس کر دیا ضرورت نہیں تھی اگر سوسیٹیاں یا شہر نے بنانے تھے تو وہاں بناتے جہاں زری زمین نہ ہو مثلا جہاں پہاڑی لاکہ ہو وہاں آپ ریائش کی سالتے دیں جتنے بھی ترقی آفتہ ملک ہیں اپنا زری رقبہ کبھی ضائع نہیں کرتے ہم اتنی بے دردی بے رحمی سے اس کو یوز کرتے ہیں میسی یوز کرتے ہیں کوئی خیال تک نہیں رہتے کہ آنے والے دنوں میں پچاس سال سو سال تک ہماری یہ ضرورت ہے نہ ہم ایسے کریں کچھ ایسی بے کار جگہ پڑی ہوئی ہیں وہ اس میں گورنمنٹ کی بھی ہیں مہکوانکاہ کی بھی ہیں شاملات بھی ہیں اور بھی بیشماری ایسی جگہ ہیں جو کہ کھالی پڑی ہوئی ہیں کسی کے کام نہیں آ رہی ہیں تو یہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے جو بے روزگار ہیں فیملیاں ہیں پڑی لکھی ہیں ان کو پانچ پانچ دس دس اکر رقبہ دیں رقبہ تو ان کے پاس پڑا ہوا ہے مسال کے طور پر میں ایک ہی آپ کو مسال دیتا ہوں آپ جتنی بھی موٹر میں بڑی ہیں اس کے رائٹ لیفٹ جتنی بھی زمین پڑی ہوئی ہے ہزاروں کی تعداد میں یہاں فیملیاں ریجسٹ ہو سکتی ہیں ان کو بیس بیس دس دس اکر کے فارم بنا کے دیے جائیں اور ان وہ ایک تو وہ خود سٹینڈ ہو جائیں گے دوسرا پیسہ کھما کے دیں گے تیسرا ہماری ضرورت کے مطابق جو چیزیں ہمیں چاہیے سبزیاں وغیرہ وہ ہمیں دستیاب ہوں گی تو اسی طرح یہ میں نے ایک موٹر میں کی مثال دیا ہے موٹر کے کے علاوہ محکمہ کاف محکمہ جنگلات اور کافی جگہ پڑی ہوئی ہے بلوچستان سارے ہی کھالی پڑا ہوا ہے وہاں مختلف اگر چینیز آکے کام کر سکتے ہیں ہمارا محکمہ ذرایت ہے وہ بڑوت اس قابل ہیں جی جی ان کو کیوں نہیں اس جگہ پہ بھیجا جاتا جہاں مختلف جگہ پہ جا کے سرچ کریں کہ یہاں درخت ہو سکتا ہے یہاں کون کون سے فصل ہو سکتی ہے یہ کھارے پانی سے بھی میٹھے پانی سے بھی وہ ہر جگہ سے جدید اگر چینہ کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں ہمارے ہاں ایک تصحیل ڈسک ہے وہاں ذریعالات پورے پاکستان میں جاتے ہیں آپ کے شاید علم میں ہو وہ اگر وہاں آپ جائیں تو پورے پاکستان سے مختلف جگہ پہ ذریعالات بنا کے جاتے ہیں پھر جیپان سے جو آ رہے ہیں اس کی کاپی کر کے وہ بھی سیم اسی طرح کے بنا کے وہ پورے پاکستان ہمارے ملک میں بہت ٹرائلٹ آیا مگر جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو کرنے ادارے نہیں کرنے دیتے تو یہ نہیں سمجھاتی کہ اس کے اوپر ٹیکسوں کی برمار کر دی جاتی ہے کوئی ادھر سے آ جاتا ہے کوئی ادھر سے کوئی بیلی کے مسائل جی جی گیس کے مسائل مسائلی مسائل وہ اتنا اُلج جاتا ہے وہ کہتا ہے میں مقام ہی نہیں کرتا مصیم صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ ڈاٹس صاحب تو کام ہی مکا دیا یہ بات بالکل درست ہے اب دیکھیں نا جب ادارہ کوئی کام کرنے لگتا ہے وہ بڑھتا ہے آگے عوام کے لیے سوچتا ہے ملک کے لیے سوچتا ہے اور پاکستان میں بھی جس نے پاکستان کا سوچا عوام کا سوچا وہ اس کو کبھی چلنے نہیں دیا گیا اب دیکھیں تاجر برادری اوبرال بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ایک ہی شعبہ اگر اس کو صحیح کیا جائے تو یہ ہمارا قرضہ اتر سکتا ہے پر یہ ہے ایسے لوگ جو ہیں موجود ہیں ان کو انکرج کیا جاتا ہے ان کے مخالف پر جب وہ کام کرتے تھے ان کو پھر ان کی نوکسی نکال جاتا ہے یہ جو ٹیکس کی برمار ہے چار لاکھ ریل سٹیڈ اجنٹ جو ہے کاروبار چھوڑ چکا ہے ایک بندہ وہاں کماتا تھا سات آج لوگ کھاتے تھے تو اس کاروبار کو ٹھپ کر دیا گیا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں پہلے تو جو ٹیکس والے نا جی جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں کام کرنے نہیں دیا جاتا ہے میں آپ کو اپنا پرسنلی ایک ایک شیئر کر رہا ہوں جی جی کہ میرا چھوٹا سا کاروبار ہے وہ جی ایسٹی ریٹرن کروائی اس ماہ اس میں کوئی ایشو آگیا اب پندرہ دن ہو گئے ہیں میں ایپی آر کے چکل لگا رہا ہوں کبھی کہتے ہیں کمیشنر کے پاس جائیں کبھی کہتے ہیں جی ایڈیٹر کے پاس جائیں کبھی کہتے ہیں ابھی آپ اپلکیشن لکھ کے دیں تو اتنے مسائل پیدا کر دیا جاتے ہیں نا کہ وہ بندہ کہتا ہے یار اس سے چنگ ہے میں کوئی چھوٹی مٹری یہ کام ہی نہ کرو جس طرح کافی سارے لوگ ہمارے ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں اسی وجہ سے کہ ان کو یہاں پہ سورتیں نہیں دی جاتی تو کاروبار کے لیے نا سورتیں دینا بہت ضروری ہے ایسی تو جب تک سورتیں آپ کو ملیں گی نہیں آپ کاروبار کس طرح کریں گی جساں ہم ریل سٹیٹ کی بات کی ہم ہم ریل سٹیٹ آج سے تقریبا یہ چار پانچ سال پہلے تھا کہ بہت بڑا بزنس تھا جی جی اسے کہا کہ میڈل کلاس لوگوں کے لیے کہ جتنے ہی میں ہمارے بڑے بڑے انویسٹر ہیں اچھے سکیم ہیں سو ساتھی ہیں اچھا حسیم صاحب ایک میں کر دوں کہ پچھلا زمانہ تھا پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ایک بندہ کماتا تھا سارے کھاتے تھے اب اس کی بھی مثال ایسے دے رہے ہیں کہ ایک بندہ ریل سٹیٹ کا کام کرتا ہے اگر وہ بڑھتا ہے آگے تو اس کا پورا جو ہے سسٹم سیدھا ہو جاتا ہے آج اسی سسٹم کو فلاب کر دیا گیا ہے جس نے پورا پورے سسٹم کو ایک بحال کیا ہوا تھا اسے کافی انڈرسٹری چاہ رہی تھی تو کیا بہتری کی طرف حکومت کو نہیں جانا چاہیے اس کی وجہ یہ نہیں جسا ٹیکس اتنا ٹیکس لگا دیا گیا نا پہلے ایک ملے پہ پانچزار پی ہوتا تھا اب ایک ملے پہ آپ نے پچاسزار کو ٹیکس ڈال دیا ہے جی جی تو اس سے آپ کہ لینے والے بھی دے گا ٹیکس تو دینے والے بھی دے گا ٹیکس اس سے ایک تو ہماری جتنے بھی یہ مارکیٹ ہے نا ریل سٹیٹ کی بلکل سیل پرچیز ہوئی نہیں رہی تھوڑا بہت تیلے ہم بھی مارکیٹ میں گھومتے ہیں کہ سیل پرچیز بلکل روک چکی ہے اس کی وجہ سے کیا ہے کہ اب پہلے اولان ہمارا ملو تو میڈل اور میڈل کلاس لوگ ہے نا جی جی تو پلاسٹ لے لیا ٹرانسفر کرانا آسان ہوتا تھا ٹرانسفر کروایا اب ٹرانسفر کروانے کے لیے بھی آپ کو پیسے چاہیے ایک تو وہ فیس اتنی لاکھ چکی ہے کہ وہ دینی پڑتی ہے پھر پٹواری کے الگ سے ہوتے ہیں پھر وہ جو بیچ میں ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے الگ سے ہوتے ہیں ڈاٹر صاحب کہا رہے ہیں ڈاٹر صاحب کے زیادت تجربہ ہے کہ وہ میڈل کلاس کے رینج سے یہ پلاٹ جو ہے نا یہ نکل چکے ہیں اب ان کے خریص سے یہ چیزیں نکل چکے ہیں پہلے نمسٹر ہوتا تھا سو پلاٹ لے لیے تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بیج دی ہے اچھے کیمند مل جائے نمسٹر کو بھی فائدہ ہو جاتا تھا اور میڈر کلاس لوگ کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے جی جی کہتا کلابی وہاں بیسے بھٹو صاحب میں یہ بتا ہوں کہ یہ جو نا راپرٹی کا کروبار یہ جو چلتا ہے یہاں پاکستان میں فائلیں اور سیٹھیوں میں اللہ گلا ہوتا ہے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ کوئی دیکھیں نا ایک گھر میں ہم رہتے ہیں چاہے اگر دس لہ کا ہے دس کروڑ کا ہے اگر پچاس کروڑ کا ہے ستر کروڑ کا اگر ہو گیا ہے تو یار وہ ستر کروڑ پہ کا اگر ہو گیا ہے فرد کریں تو ستر کروڑ کی اگر کوئی انڈسٹری لگے کوئی وہاں آکے سو آدمی کام کرے سو گھر والا کھائے پیئے اور روزگار پیدا ہو تو یہ بہتر ہے نا پراپٹی مہنگی ہونا کیونکہ پبلک کے پاس پیسہ پیسہ رویسمنٹ کرنے کے لیے اور کوئی مواقع نہیں ہے کاروباری سولتے نہیں ہیں یہ مختلف اداروں کو گورنمنٹ کو کاروباری رستے بنانے چاہیے کھولنے چاہیے تاکہ لوگوں کی توجہ پراپٹی کی طرف ہٹ کے اور ڈالر کی طرف اور سونے کی طرف سے ہٹ کے بزنس کی طرف آئیں تاکہ ان کے ساتھ مختلف فیملیاں کام کریں اور لوگوں کو روزگار ملیں جب روزگار ملے گا تو ملک میں خوشحالی آگی ہم نے چھوٹے ہوتے ہوئے مختلف گاؤں میں اگر کہیں آپ نے بھی وزر کیا ہوگا تو ایک گاؤں کے اندر اس کے پاس دو بہنسیں ہوتی تھی بکرییاں ہوتی تھی مرگیاں ہوتی تھی یہ ساری چیزیں ملا ملوک ہیں وہ ڈیلی انڈے بیچ کے لوگ ڈال روٹی سبزی لے لیتے تھے آپنا روزگار پیدا کرتے تھے گیز دیسی بیج دیتے تھے دودھ بیج دیتے تھے مختلف چیزیں ایسے سسٹم ایک بنا ہوتا ہم اس سسٹم کو بھی جام کر دیا ہے کہ ہم یہ اس سسٹم کو روزگار سمجھتے نہیں ہیں اگر ہر ایک آدمی ہر گھر میں مرگیاں اور یہ دیکھیں نا پوری دنیا میں ہمارے ہاں دودھ آہ الحمدللہ چھوہ ستوہ ملک ہے کہ ہم سب سے زیادہ پیدا بار ہے مگر ہم اپنے بچوں کو خالص دودھ نہیں پلا سکتے اس کی وجہ کہ مافیا آکے اوپر بیٹھ گیا ہے دودھ بھی انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا گوشت اپنے کنٹرول میں لے لیا گوشت کو ہر چیز کو انہوں نے اپنے گرپ میں لے لیا ہے اور عوام کو مجبور سے مجبور کیا جا رہا ہے اب جب بہت ہی مجبور کیا جائے گا تنگ کریں گے تو کیا کریں گے عوام نہ تو عوام کے اندر بھی تبدیلی آنی چاہیے جی جی وہ کم کم ہر چیز جو ہے گورنمنٹ پہ پہ نہ ڈپینڈ کریں وہ خود بھی کریں دیکھیں کہ میں کیا کرتا ہوں تو بہت سارے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو فارم کی طرف آئے ہیں جو فارمنگ کر رہے ہیں اور مختلف ایسے ہیں جنہوں نے شیڈ بنائے ہیں چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار جن کو آپ کاروبار سمجھتے نہیں ہیں جی جی وہ یقین جانے فیکٹیوں سے زیادہ انکم ان کی ہو رہی ہے اور حران کو ان پیدا بار ہے اور ان کا روزی روٹی اچھی چاہتی ہے اس کے ساتھ بیس پچاس آدمی خاندان بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہر ایک کو چھوٹے سے بڑا کام کرنا چاہیے اور جب تک عوام اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہوگی جی جی تب تک نہ ہی اچھے نمیندے آئیں گے نہ ہی ملک کے نظام ہم صحیح چال سکے گا یہ اس کا پارٹ ون یہی ہے کہ پہلے عوام کو صحیح ہونا چاہیے پھر ہم جب ایم این اے ایم پی اے کو منسکہ کرتے ہیں سوچ سمجھے کہ اپنی مرضی سے وورڈ کاشت کریں جب وہ اچھے پڑے لکھے جائیں گے اسمبلیوں میں تو عوام کو ریٹرن بھی ملے گا اور تبدیلی بھی آئے گی جس طرح ڈاٹس صاحب نے بڑے واضح کہی کہ اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو چھوٹے چھوٹے کاربار چھوٹی انڈسٹری کو آگے لانا پڑے گا اس سے ایک جو ہماری قوم میں ایک نظریہ جا ایک تھوٹ بن گئی ہے کہ امیر پن جس طرح سوشل میڈیا جیسا ایک دن میں امیر ہو جانا جا اس پہ کام کرنا ہماری قوم اصل میں محنت نہیں کرنا چاہی جہاں ہم باہر جاتے ہیں تو باہر بھی دیکھیں ہمارے لیے بہت سے امسائل ہمارے روئیے ٹھیک نہیں ہیں ہم جاتے ہیں تو ہمارے جب ہم جوب کرتے ہیں کہیں تو وہاں ٹائمنگ پہ نہیں پہنچتے تو بہت سے جو بھار موالک ہیں ان سے بھی شکایت آئی کہ پاکستانی جو قوم ہے جب پاکستانی لوگ ہیں ان کی روئیوں میں تبدیلی لانی چاہیے ایک بہت بڑا میسیج اب ہمارا جو ہے دبائی یہ ہمارا مسلم موالک ہے یہ ہمیں اسپورٹ کرتا ہے تو وہاں سے بھی شکایت آئی ہے کہ یہاں روئیوں کی تبدیلی اور بہت سے لوگ یہاں واپس بجوا دیئے گئے آپ ان پر بہت سکتی کی جاری ہے یہ کیسے تبدیلی کیا جا سکتا ہے روئیوں کو بھی اور آگے میں ایک آپ اکسے لوگوں کو مسائل دیتا ہوں بلکہ مسائل کے حقیقت ہے جی 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 ہمارے ابھی دیکھیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو ماں یہ سوچتے بچہ پیتا ہوگا پڑے گا نوکری کرے گا افسر بنے گا افسر بنے گا پھر اس کو ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں سکاری نوکری کرنی ہے دفتر جان ہو جہاں مل جاتی ہے میڈیکل ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو وہ تربیت تو بیسکلی گارسی ہوتی ہے نا جی جی اور ہمارے اوہرال جتنے بھی آپ دیکھ لیں سکول کالر یونیورسٹی ہیں کس لیے پڑھایا جاتا ہے نوکری کے لیے پڑھایا جاتا ہے نوکری کے پیچھے کیا ہے ابھی سی ایس ایس کر کے لوگ آتے ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں ان کو یہ ہی کہہ کہ آپ نے کرنا ہے اور پیسے کمانے ہیں تو آپ نے بعد یہ تربیت اصل بیسک چیزیں جب تک تربیت نہیں ہوگی نا تربیت تو کاروبار لوگوں کو ذہن تاب بنتے ہیں کہ علال ارامے فرق ہے ہمیں بچپن سے ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ پڑھنا نوکری کرنی ہے ٹھیک ہے نوکری کے بڑے فائدے ہیں جاؤ نہ جاؤ تنہاں مل جاتی ہے باقی جو چھوٹا کاروبار ہے چھوٹا کاروبار اس چھوٹے کاروبار کے لیے آپ کو بجلی پانی گیس یہ آپ کو چاہیے اب بجلی اتنی مہنگی کار دی گئی ہے اب ایک ٹیلر ہے جو ٹیلر کا کام ہوتا ہے بجلی پہ یہ تو لوڈ شیڈنگ ہے جو بجلی آتی ہے وہ اتنے اتنے بھیل آ جاتے ہیں اسی طرح فارمنگ ہے پورٹی فارمنگ ہے وہ فیڈ اتنی مہنگی ہو چکی ہے باقی کام کرنے دیا نہیں جاتا جی تو چھوٹے کاروبار تو یہ جساں ڈاٹر صاحب نے کہا کہ انڈے بچپن میں ہم نے بھی دیکھا دیا تو میں جی جی لوگ انڈے تندور لگا لیتے تھے گروہ میں جو تندور پہ ملے کے جو لوگ تھے وہاں سے روٹیاں لگواتے تھے ایسی ایسی دانے وہ چھلیوں کے دانے لگا لینے بہت سارے کاروبار لوگ کرتے تھے جی ایسی ابھی بکا رہے ہیں لیکن اس کے گول کے آگے سورتے نہیں ہیں نا اب بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے گیس نہیں ہے اس وجہ سے ابھی فائلر نان فائلر والی نے چکہ چلا دیا دو دس بیس ہزار کماتا ہے کہتا ہے جی یہ نان فائلر اس کو فائلر کرو جی بالکل جو اس نے کمانا ہے وہ کمہت کو دے جائے گی اس وجہ سے لوگ نا کاروبار کار بھی نہیں رہے اور ملک سے باہر جانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جان کیا پڑا ہوئے اچھا ڈار صاحب ہم پروگرام کے لاس میں میرا یہی سوال ہے کیونکہ آپ باہر وزٹ کرتے ہیں اور دنیا میں جاتے ہیں اکثر تو بہت سے ایسے دوست بھی ہیں جو باہر جا کے بھی لوگوں کو وہ لوگوں کے خدمت کرتے ہیں لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں خانہ تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ ہم ہم مانگنے آئیں اچھا کچھ جو کمپلین یہ آ رہی ہے ہمارے روئیے کی کہ ہم باہر جا کے بھی نوکری نہیں کر سکتے اب انڈین بنگالی وہ بارہ سو پہ درم پہ یہ نوکری کرتے ہیں ہم بارہ سو کو کچھ سمجھتے ہیں نہیں ہے اور وہ بارہ سو پہ بھی خوش ہو کر ایسی نوکری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بہتر ہے پاکستان نہیں ہے اگر بارہ سو کو تو وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی سہری نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں دیکھیں میں یہ جب تک ہم اپنے اندر یہ جو ایک ذہنی طور پہ ایک ایک وہ بنا لیتے ہیں کہ تکوات اتنی زیادہ ہوتی ہیں ضرورت سے زیادہ آپ سوچ لیتے ہیں جب اتنا رزر نہیں ملتا تو پھر آدمی کہتا ہے یہ دوسرے پہ وہ ڈال دیتا ہے کہ ہر ایک کو ایک وقت ہر ایک کو نا اپنی اپنی جگہ وہ جہاں گاؤں میں ہیں وہاں سیریس ہو کے اس کو کام کرنا چاہیے اور ایک شہر میں ہیں وہ ادھر کرنا چاہیے جب تک آپ ہر آدمی ہر جو فیملی ممبر ہے جب تک وہ اس حد تک جس طرح اپنی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر سوچتا ہے جب تک وہ اپنی سوچ چینج نہیں کرے گا یہی سوچ وہ اپنے ملک کے لیے لائے وہ یہ سوچ ہے کہ یہ کام کر رہا ہوں یہ ملک کے مفاد میں ہے یہ اگر وہ یہ سوچ جب پیدا ہو جائے گی سیاست دانوں میں اواموں اواموں میں اور بیوروکرین میں تو یقیناً تبدیلی آئے گی آپ یقین جانے جب ایک وقت تھا کسی کے پاس جانا اس نے لسی پلانی اور دودھ پلانا اور اچھی ڈائٹ دینی سادہ اب جاؤ تو مختلف فلیور کے جب تک آپ کو مشروب آباد نہ ملیں یہ ایمپورٹٹ ہے یہ ایسا ہے اُلٹے اُلٹے جتنی زیادہ سیدھی اُلٹی انگلیش بول کے یہ پیش کیا جاتا ہے وہ اب جسی اور دودھ کو انسلٹ سمجھتے ہیں وہ ٹین پیک لائیں جی وہ بلائیں بچوں کو بھی اور بیڑا گرہ کا ستیہ ناس کرتے ہیں ایک سرمایہ کا بھی کی صحت کا بھی اسی طرح ہر چیز پہ انہوں نے ہر جب پیسہ کماتے ہیں وہ بھی طریقہ کار نہیں کہ اس کو اسعمال کیس طرح کر رہا ہے جب تک انسان عوام کے اندر شعور نہیں آئے گا جب تک یہ تلیم تلیم پہ خرج نہیں کریں گے یہ حکومت پاکستان کو سب سے زیادہ بجٹ صحت اور تلیم پہ لگانا چاہیے تلیم پہ لگا کے جتنی آنے والی نسل ہے وہ جب ان کو تربیت ٹریننگ صحیح ہوگی تو تب جا کے پورے ملک میں تبدیلی آئے گی ایسے ہی ہم ساری عمر سنتے آ رہے ہیں مسئلے ہی مسئلے یہ مسئلے تب ختم ہوں گے جب تک ہمارے اندر ہر آدمی کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی سنت بھی ہے کاربار کرنا بھی چاہیے کاربار میں برکت بھی ہوتی ہے کاربار کرنے سے آپ کے ساتھ ارد گرد سے جو دائیں بائیں کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جوڑ جاتے ہیں ان کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے باقی جساں تربیت کی بار بار بات اور یہ تربیت جو ہماری تربیت کی جاتی ہے وہ نوکری والے کی جاتی ہے تو میری عوام سے بھی اور یہ گزارش ہے کہ آپ پڑھائیں ضرور انجینے بنائیں ڈاکٹر بنائیں ان کو پروفیشنل بنائیں لیکن صرف نوکری کے لیے نہیں کاربار کے لیے اور باقی جتنے بھی ہمارے معاشرے میں جو مسائل ان کے لیے کریں کاربار کریں کاربار آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں پچیس سے تیس لاکھ لوگ ہوں گے جو نوکری پیش ہیں باقی آپ سڑک پہ نکلیں دائیں بہیں سارے آپ کے کارباری لوگ بیٹے ہوتے ہیں تو کاربار میں دیکھیں آپ بھی ڈاکٹر صاحبی ہے آپ چھوٹے سے آپ شروع کریں گے پانچ سال سال دا سال آپ کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں جی جی علیکن نوکری میں اتنی وہ ترقی نہیں ہوتی ساری عمر بندہ رو رو کے پینشن کے چکر میں ساری عمر گزار دیتے ہیں تو میری یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو کاربار کی طرف لگائیں انہیں پڑھائیں بھی اور کاربار کی طرف لگائیں تو ملک بھی ترقی کرے گا اور ہمارا معاشرہ بھی ترقی کرے گا ڈاٹس صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا انجینئر وزیم صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین بجٹ پیش کر دیا گیا ہے آپ ٹیکس ضرور وصول کریں حکومت کو کرنا چاہیے ان کا حق ہے بٹ جو ہمارے ادارے ہیں ان کا بھی ری فارم کریں کائنڈلی سب جماعتیں بیٹھ کے اس کا حال نکالیں ہماری جو قوم ہے ہم سو سال ہوگئے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں بٹ ایک دن یہ ہونا ہے کہ اگر آپ نے عوام کے لیے اگر ان سے ٹیکس لیے ان کے لیے سہولتیں یسر نہیں کی یہ اداروں کو پھر بکتنا پڑے گا آج کے پرامزر سے رضوان وٹ کو اجازت دیں اللہ موسیقی